ریاست میں کورونا نائٹ کرفیو کے نفاظ کے بعد آٹیسی کی آمدنی متاثر ہوئی ہے آٹیسی نے رات نو بجے اپنی خدمات منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ نائٹ کرفیو کے سبب مسافرین کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے ذرائع کے مطابق شہری اور دہی علاقوں دونوں میں مسافرین کی تعداد میں کمی آئی ہے کورونا کیسز میں اضافے کے سبب عوام آٹیسی اور ٹیگر عوامی ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے سے گریس کر رہے کرفیو کا نفاظ نو بجے سے ہے لیکن بس سرویس کو آٹھ بجے بند کر دیا جا رہا تاکہ گاریاں مقرر وقت پر متعلقہ ڈپو پہنچائیں کورونا وبا کے پیش نظر عوام متبادل ذرائع حمل ونقل اختیار کر رہے نائٹ کرفیو سے آٹو رکشہ کی خدمات بھی متاثر ہوئی ہیں گریٹر ہیدرباد زون ڈائریکٹر آٹیسی ونکٹیش ورولو نے بتایا کہ اچانک نائٹ کرفیو سے مسافرین کی تعداد میں کمی آئی ہے آٹیسی کی آمدنی دو کروڑ پانچ لاکھ روزانہ سے گھٹ کر ایک کروڑ پانچ لاکھ ہو چکی ہے ایسے وقت جبکہ آٹیسی ملازمین کو حکومت کی جانب سے تنخواہوں میں اضافہ کا انتظار ہے نائٹ کرفیو کے نقصانات نے تشویش میں اضافہ کر دیا ہے حکومت آٹیسی کو منافع بخش ادارے میں تبدیل کرنا چاہتی ہے لیکن کورونا وبا اس راہ میں اہم رکاوٹ بن چکا ہے